عزیز دوستو ساتھیو ہمارا ملک بہت پیارا ملک ہے یہ ملک سیکلر ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے پورکھوں نے بہت بڑی لڑائی لڑی جب 1947 کی یہ دیش آزاد ہوا اس وقت ہمارے وہ تمام لیڈران جو اس ملک کو آزادی کی لڑائی لڑنے میں آگے آگے تھے انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ یہ دیش ایک سیکلر ملک بنے گا فرقہ پرست ملک نہیں بنے گا اس میں رہنے والے ہر دھرم ہر ذات گورے کالے غریب امیر دلیت مسلمان سب کو ایک طرح کا اس ملک میں قانون کے ذریعے بانتا جائے گا لیکن آج جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لگاتار اس ملک کو فرقہ پرستی میں جھوکتے جا رہے ہیں اس ملک کے سمویدھان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس ملک میں افرت افری پیدا ہو گئی ہے آج اتر پردیس کے سے شریعہ کلیس یادو جو سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیاکش ہیں ان کو وہ ایک امید کی کرن نظر آ رہے ہیں سماجوادی پارٹی نے ممبئی میں چار فروری دو بجے سائن کے سمیہ گراؤن میں ایک ریلی آئیوجیت کیا ہے ایک ریلی مناقیت کیا ہے جس کا نام ہے دیش بچاؤ دیش بناو مہا ریلی دیش پہ خطرہ مڈڑا رہا ہے اکلیس یادو جی دو بجے سمجھا گراؤن میں آ رہے ہیں میری آپ تمام لوگوں سے پرزور گزارش ہے میرا نویدن ہے کہ اس ملک کو پہ بڑھ راتے ہوئے خطرے کے خلاف ہم ایک جھٹھو کر کے آئیں اور اکلیس یادو کا پرزور استقبال کریں ان کا بہت زبدست طریقے تے سواگت کریں تاکہ ان فیرکہ پرستوں کے کہ حوصلے پست ہو جائیں میری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں سمجھا گراؤن میں دو بجے آئیے اور اکلیس یادو کا استقبال کیجئے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا بہت ابھی نندن کروں گا آپ کا بہت بہت دھنیواد